دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کیجئے ہمارے چینل الاسکار دیوبند کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور مفتی صاحب کی ہرفتے کی مجلسے ذکر کو سننے اور نئی نئی نات بیانات اور قرآن کو سننے کے لیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگرامی ہم آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل الاسکار دیوبند پر اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے کلیر کلیر جو ہے دیوبند سے تقریباً چاریس کیلو میٹر کی دوری پر ایک قصوہ ہے جو زلہ رولکی میں پڑھتا ہے اترا کھنڈ یہ سٹیٹ ہے یہاں پہ ایک مزار ہے جہاں پہ لوگ جایا کرتے ہیں آخر یہ مزار کس کا ہے اس کی کیا حقیقت ہے یہ ہم آج آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں تو ہماری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور امید ہے کہ ایندہ بھی ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیو لاتے رہیں گے جس میں جیسے تھانہ بوون ہوا گنگو ہوا اور اجمیر ہوا اور اس طریقے کے جتنے بھی مدرگ ہیں ان کی خانقہ ان کے مزارات ان سب کی ویڈیو اور جو ہمارا نصب العین ہے دارلوم دیوبند جس کی ہم ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم دارلوم کی ایک فل دوکومنٹری ویڈیو بھی بنانے میں لگے ہوئے ہیں جلدی ہی آپ تک پہنچائیں گے اس میں دارلوم کی تاریخ اور دارلوم کے بارے میں سبھی کچھ بتائیں گے آپ کو تو فی الحال جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کلیر تو کلیر میں آخر کس کی مزار ہے کلیر میں تیرہوی صدی کے مشہور مسلم صوفی عالی احمد صابر کلیری کی مزار ہے ان کا پورا نام مخدوم علاودین علی احمد صابر کلیری ہے ان کی تاریخ پیدائش اکیس فروری سن گیارہ سو چھانوے اسوی کو ہوئی اور وفاس سولہ مارچ بارہ سو اکیانوے اسوی کو ہوئی یہ تیرہوی صدی کے مشہور مسلم صوفی تھے مشہور صوفی بزرگ تھے بہت بڑے اللہ والے تھے اور ان کی پیدائش کی جو جگہ ہے شہر ملتان میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور وفات جو ہے یہ رڑکی کے اندر کلیر میں ہی ہوئی ہے پچانوے سال کی انہوں نے عمر پائی ہے اور پیشہ ورانہ جو زبان تھی ان کی یعنی جیس زبان میں بات کرتے تھے یہ ہماری آپ کی طرح اردو عاربی یا انگریزی یا ہندی نہیں تھی بلکہ اس زمانے میں ہندوستان میں فارسی کا رواج تھا اور یہ بھی فارسی ہی زبان کے مالک تھے ان کا شجرہ نصب کے مالک تھے شیخ سید علاہ الدین احمد صابر کلیری کا جو ہے یہ مستند رواجات میں حضرت امام جوفر صادق کی اولاد میں سے ہیں والدہ کی طرف سے آپ امام محمد باقیر کی اولاد ہونے کے سبب باقری بھی کہے جاتے ہیں اور حضرت گنج شکل کے حقیقی بھانجے اور داماد بھی ہیں انیس ربیل اول سن پانسو بانوے ہجری میں ملتان کے ایک مقام کوتوال میں آپ پیدا ہوئے پرورش والدہ ماجدہ کی نگرانی میں ہوئی یہ بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم جو یہ باتیں آپ کو شیئر کر رہے ہیں جو بتا رہے ہیں اس میں شیخ زکریہ مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ کی کتاب تاریخ مشایخ چست اور ایک کتاب ہے جو غلام سرور لاہوری نے لکھی ہے خزینہ الاسفیہ اس میں یہ قصہ ہم نے جو آپ کو سنانے جا رہے ہیں جو یہ تحقیق ہے یہ ان دو کتابوں سے ہم نے لی ہے آٹھ سال کی عمر میں آپ اپنے مامو کی خدمت میں پاک پتن آگئے سن 603 ہجری میں ان سے بیعت کی اور علوم عقلیہ و نقلیہ کی تحصیر بابا گنج شکر کی نگرانی میں فرمائی اور یگانہ روزگار ہوئے بابا گنج شکر نے آپ کو بیعت و خلافت عطا کر کے مخلوق کی رشدہ دائت کے لیے کریئر شریف روانہ فرمایا باوجودے کے آپ پرشوق و حال کا غلبہ رہتا تھا اور تجدید و تفرید کی زندگی رکھتے تھے مگر آیت کردہ فرائض کو بحسن و خوبی انجام دیا اور دین و سنت کی ایسی شماع روشن کی کہ اس کی لوگ کبھی مدھم نہ ہوئی منقول ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک مامو جان کے لنگر خانے کے نگرا رہے مگر وہاں سے ایک دانہ بھی نہ کھایا اس کے بعد آپ کا لقف سابر ہو گیا بارہ سال تک کلیر میں گلر کی شاخ پکڑ کر عالم تحیر میں کھڑے رہے مگر پائے عظیمت نے جنبش تک نہ آئی جس پر نگاہ جمال ڈالتے وہ باکمال ہو جاتا اور جس چیز پر نگاہ قہر ڈالتے وہ خاکستر ہو جاتی حضرت بابا صاحب فرمایا کرتے تھے میرے سینے کا علمہ نظام الدین کے پاس ہے اور میلے دل کا علمانہ الدین کے پاس ہے آپ کی تاریخ ویسال تیرہ ربیل اول سن چھسسو نوے ہجری ہے مدار مقدس سرزمین کلیر دلہ سہارنپور میں ہے فی الحال یہ کلیر رڑکی میں آ گیا ہے اس زمانے میں سہارنپور میں ہوا کرتا تھا نہرے گنگ کے کنارے آپ کا مزار ہے سلسلے چشتیہ کی دوسری سف سے بڑی شاخ آپ ہی کی نسبت سے سابری کہلاتی ہے اور آپ کے سلسلے میں اتنے اولیاء و علماء پیدا ہوئے ہیں جن کا شمار تقریباً ناممکن ہے آپ دوران سما واصل بحق ہوئے آپ خلاف شریعت نہ خود چلتے اور نہ دوسروں کو چلتا دیکھ سکتے تھے بلکہ احکام اسلام کے خلاف وردی کرنے والوں کو سختی سے راٹتے تھے آپ کو دین اسلام کی تبلیغ اور علوم دین کی شاعت کیلئے جب علوم دین کی شاعت کیلئے جناب فرید نے شہر فیض بخش کلئر کو جانے کا حکم دیا چنانچہ پاک پتن سے کریئر تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر اپنے فرد منصبی کو ادا کرنا شروع کر دیا ابھی آپ کو کلئر میں آئے ہوئے تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ آپ کے کمالات علمی کی ہر طرف دھوم مچ گئی ہے خلق خدا آپ سے فیض پانے لگی جب شہر کلئر برباد ہوا تو اس کے بعد لوگوں پر آپ کی روحانی قوت کی اتنی حیرت چھا گئی کہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے انہیں خوف آتا تھا آپ کے خلفہ میں جناب شیخ شمس الدین ترک پانی پتی آپ کے ممتاز خلیفہ ہیں اور وہ آپ کے خدمت میں تقریباً بتیس ورس تک رہے اور کبھی آپ سے جدہ نہ ہوئے جب ترک پانی پتی آپ سے روحانی تحصیل حاصل کر چکے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ سواروں میں جا کر ملازم ہو جاؤ اور دیکھو جس روز تمہاری کوئی دعا کسی کے حق میں قبول ہو جائے تو سمجھ لینا میں اس دنیا سے چلا گیا ہوں چنانچہ ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ پیرو پرشت کے حکم سے شاہی فوج میں نوکر ہو گئے اس وقت سلطان علاودین خلجی کی حکومت تھی اور اسی کی فوج میں ترک پانی پتی ملازم ہوئے تھے علاودین خلجی چٹوڑگر جو کہ راجستان میں پڑھتا ہے اس کی مہم کو اس قلعے کو سر کرنے کے لیے روانہ ہوئے سلطان نے بڑی کوشش کی اور ایک طویل عرصے تک قلعے کا محاصرہ کیے رکھا مگر قلعہ فتح نہ ہوا اسی دوران میں ایک روز رات کو ایسی آدھی چلی کہ تمام لشکر جو لشکر کے لوگ رات میں چراغ جلائے کرتے تھے اس زمانے میں لائٹ وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی تو ہوا اس قدر تیز تھی کہ لشکر کے خیمے کے اندر باہر جتنے بھی چراغ جل لیتے وہ سب بجھ گئے مگر ایک چراغ جلتا رہا جسے دیکھ کر سلطان کو بڑا تعجب ہوا سلطان معلوم کرنے کیلئے آگے بڑے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص خیمے کے اندر قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہے وہ یہ ماجرہ دیکھ کر چپ چاپ مہدیب کھڑے ہو گئے بادشاہ جو تھا علاودین خلجی وہ یہ ماجرہ دیکھ کر چپ چاپ کھڑا رہا مہدیب طریقے سے جب ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ قرآن کریم کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو سلطان کو باہر کھڑا دیکھ کر جلدی سے اس کی تعلیم کے لیے آگے بڑے اور پوچھا کہ حضور اس وقت کیسے زحمت فرمائی سلطان نے کہا میرا قصور معاف کر دیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ قلعہ فتح ہو جائے آپ نے سن کر کہا تو آپ کی فوج کا ایک ادنا سا ملادم ہو مجھے ایسی مقبولیت کہا نصیب جو میری دعا قبول ہو جائے آپ کو شاید کسی نے بہکا دیا ہے لیکن سلطان نے اسرار کیا کہ نہیں ایسا نہ کہ یہ آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا چنانچہ ترک پانی پتی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے اللہ نے دعا قبول فرما لی اور قلعہ فتح ہو گیا خدرت خدا جناب مخدوم کلیری کی بات پوری ہوئی جس روز ترک پانی پتی کی دعا قبول ہوئی اسی روز جناب مخدوم صابر کلیری نحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ترک پانی پتی کے دل نے اس واقعے ناگذیر کی گواہی دی چنانچہ وہ کلیر پہنچے اور اپنے مرشد کے تجید تکفین کے فرد کو سن انجام دیا شہنشاہ نردین جہانگیر نے اپنے عہد میں آپ کے مزارے کا گمبت تعمیر کرایا تھا اور فی الحال یہی ہمارے پاس تحقیق پہنچی اور یہی وہ بزرگ تھے جن کا مزار کلیر میں موجود ہے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کا دیوبن میں یا اطراف دیوبن یا روڑکی وغیرہ آنا ہو تو آپ یہاں ضرور جائیں اور فی الحال تو یہاں کے حالات بہت ہی بے حرمتی والے ہو رہے ہیں بیدتیوں کا یہاں پہ ایک بڑا وہ رہتا ہے جمع غفیر جو مطلب بس اللہ تعالی ان لوگ کو ہدایت دے ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ لوگوں سے درخواست ہے لیکن کہ اکابرین کے قبروں پر جائے کیجئے اور وہاں جا کر عیسال سواب کیا کی فی الحال ویڈیو میں اتنا ہی اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی اس بارے میں معلوم ہو سکے اور ہم کوشش کریں گے ہمارے مشاہد کے بارے میں اور ان کی مزارات کی ویڈیو یا فوٹو اور ایک بات خاص طور پر ہم آپ کو ذہن نشین کرا دیں کہ ویڈیو خفیہ کیمرے سے بنائی گئی ہے اسی وجہ سے ویڈیو کی کوالٹی بھی اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ مزارات میں ویڈیو بنانا ممنوع ہے مزارات میں ویڈیو بنانا ممنوع ہے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم